ایک خونی ٹکراو سے بچایا ہے ہم اوہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کے ڈرانے پر ڈر جاتے ہیں کسی کی پسٹول دکانے پر ڈر جاتے ہیں ان میں ہمارا شمار ہی نہیں ہے اور یہ دکانے کے لیے کریں گے آئیندہ کے لیے ذہن نشین کر لیں کہ جب آئے نہ تو مارنے کی نیت سے آئیں یہ ڈرانے کا کام نہ کریں نہ ہم ڈرنے والے ہیں ٹھوکتے ہیں ایسے پسٹولوں پہ اور ایسے ڈر پہ پولیس کو میں نے پھر اصلہ واپس کیا اور انہوں نے مجھے اتنی مولت دی کہ میں جاؤں شیو کر لوں شاور لے لوں شاور لیا شیو کیا باہر نکلا تو باہر نکلنے کے بعد جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے افسران کا حکم ہے کہ ہم آپ کو اس لوکیشن سے لے جائیں اور چونکہ پولیس کا رویہ اس دوران کافی کوپریٹیو تھا تو باقی میں کسی ایف آئی آر میں مطلوب نہیں تھا نہ تین سو دو کیا تھا نہ کوئی پرچہ تھا مجھ پہ تو زیادہ سے زیادہ یہ کیا کر سکتے تھے کوئی ایک جیلی پرچہ دے دیتے میں اگلے دن رہا ہو جاتا تو لہذا مجھے کوئی فکر نہیں تھی البتہ میں اس وقت جو ہیں پولیس افسران کی جو اگر ان کا یہ تعاون نہ ہوتا جو انہوں نے بڑے خلش اسلوبی سے ادا کیا ورنہ آج شاید ہم بری حالت میں ہوتے ہیں تو دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے میرے اپنے مذبان نے گریفتار کروایا اس کی مغبری ہوئی اس نے مغبری کی اور مغبری کا بیان اس کے اپنے مو سے خود نکل گیا اس نے کہا جی کہ میں نے او سی یعنی کرنیل صاحب سے کوئی میری بات ہوئی کہ یہ گاڑیاں کیوں پیر رہی تو میں نے کہا کرنیل کے ساتھ تمہارا کام کیا ہے وہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ جس کے گھر میں میں نے پناہ لی تھی اسی بدبخت نے مجھے گریفتار کروایا اور یہ دوسری دفعہ میں مغبری پہ گریفتار ہوں لاہور میں بھی میرے خلاف اپنے میں نے مغبری کی تھی ورنہ اتنی جلدی آتا آنے والا میں نہیں ہوں کسری بات یہ پاکستان دیری کے انصاف کے ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں ذرا خاموش ہو جائیں آج کا جلسہ ملتوی نہیں ہونا چاہیئے تا کوئی تک نہیں تھی کہ خان صاحب کے پاس جا کے اس سے پھر اجازت لی جاتی ہے کوئی تک نہیں تھی لاکھوں لوگ آ رہے تھے پاکستان برسے ہم نے بڑے بڑے دعوی کیے کریں گے اب خان کا لفظ جب آ جاتا ہے تو اس پہ کوئی جو ہیں اوپر نہیں ہو سکتا ہے نہ میں نہ کسی اور کی مجال ہے اب خان سے اس لفظ کا آنا تھا تو اس کے بعد جلسہ لازمان پوسپون ہونا تھا کیونکہ اگر خان یہ کہتا ہے تو پھر کل خان کی حکم دولی نہیں ہو سکتی لیکن آج یہ گزشتہ جو مؤخر ہوئے ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اس طرح اعتجاج نہیں کر سکتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر آٹھ سیتمبر کو پھر اس طرح خان صاحب کی طرف سے حکم نام آ جائے کوئی اور انگامی صورتحال ہو جائے آج یہ وجہ بتائی گئی کہ جی مولی آ رہے ہیں اور مولیوں کے بیس میں دہشت گرد آئیں گے علم نہیں یہ مولی آ بھی گئے یا نہیں لیکن ہمارا جلسہ جو ہیں وہ نہ ہونے دیا گیا ہے جس کا مجھے شدید دکھ ہے لیکن اگر گوھر صاحب اور علی امین خان صاحب درمیان میں نہ ہوتے تو شاید میں ورکر کی ڈیمانڈ پہ کوئی ریلی ہی نکال دیتا لیکن چونکہ دونوں کی میں پارٹی میں بہت ہی زیادہ قدر کرتا ہوں اور خان نے کہا ہوا تھا کوئی صورتحال بن جاتی تو میں چونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ میرے خلاف بہت ساری چیزیں چلا رہے ہیں پارٹی کے اندر بھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری نازک پوزیشن ہونے کی وجہ سے میں اپنے تہیں کوئی اپنا علایدہ کوئی راستہ اپنا ہوں تو میں نے جو ہیں ورکرز کو آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خان کے اس فیصلے پر علی امین خان اور ویسر گور صاحب کی اس فیصلے پر میں کھر بند رہوں گا میری مجبوری ہے میں قطع نہیں ضرورت ہی نہیں تھی خان کے پاس کسی کو جانے کی یا بیجنے کی یا ان سے کوئی رینومائی لینے کی ایک دفعہ فیصلہ ہوا ہے جو ہوتا دیکھا جاتا اخیر میں میں اکام کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں لوگوں کے گھروں پہ اس طرح چادر چاردیواری کا تقدس پامال کرنا میں ممبر پارلیمنٹ ہوں جس انداز میں آج مجھ پہ ہاتھ دالا گیا جو ہاتھ پائی ہوئی جو دکم پیل ہوئی جو پسٹول نکالے گئے جو گن ایم کی گئی وہ اللہ کا کرم تھا ورنہ اگر ایک بے وقوف کی وجہ سے ٹریگر دب جاتا تو پترین کیا ہوتا لہذا مت کرو ایسے کام اور آئندہ کوئی میری گریفتاری کیلئے آنا چاہے تو ورنٹ لے آئیں گریفتاری دوں گا بدماشی پر کوئی آئے گا تو بدماشی کے ساتھ بدماشی کے ساتھ بدماشی کروں گا آپ سب کی احمد کا بہت مشکور ہوں شکریہ